بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریوی میں گھاڑی چوری کی یعنی کہ وارداتیں بہت کم ہوتی ہیں اچھا میں نے ایک بندہ سوری کہ میں آپ کو یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں لیکن اسی سے ریلیٹر ہے خاص کار جو میرے ڈرائیور بھائی یہاں پر مقیم ہیں سعودی ریوی میں ان کے کافی کام آئے گی واقعہ کچھ یوں ہے کہ بندے کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا ٹریلر ڈرائیور تھا یہ بڑے ٹریلر کا وہ مجھے بتا رہا ہے میں نے جب اس سے پوچھنا کہ بھائی آپ پاکستان بات چیت ہونے لگی پاکستانی تھا تو بولتا مجھے سترہ سال ہو گئے پاکستانی میں حران رہ گیا اس کی بات سن کر کہ سترہ سال ہو گئے وہ بولتا مسئلہ ہی کچھ ایسا بن گیا میں نے بولتا کیا مسئلہ بنایا لوڑ کیا جب وہ بندے گاڑی لے کر نکلے ہیں مجھے لوکیشن وغیرہ ان لوگوں نے دے دی تھی تو اس کے بعد وہ ادھر ایک اور گاڑی آگی پیچھے سے وہ مجھ کو بولا ہے شیول کس نے لوڑ کیا میں نے اس کو بولا بھی بندے تھے ان لوگوں نے بولا ہے ان کا ایک سواکھ تھا اس نے لوڑ کر دیا ہے انہوں نے مجھ کو بولا ہے کہ تم نیچے ہو نیچے آگے ہیں ان لوگوں نے شورتہ بلا لیا ہے مجھ کو کیا خوف تھا کہ میں نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے تو وہ شورتہ ہے وہ شورتہ مجھے پکڑ کر لے گیا وہاں پر کیس چل پڑا ہے کیس یہ چل پڑا ہے کہ اس بندے نے ہمارا شیول لوڑ کیا ہے یہ چوری ہمارا شیول لے کر جا رہا تھا وہ بائیک بولتا ہے میں قسمیں اٹھا رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے وہ بندے علیدہ سے لیکن وہ بولتا ہے کہ بات کیا ہے کہ وہ ظاہری سی بات ہے میری گاڑی تھی وغیرہ دے کر مجھے باہر نکالا اور زمانت کے اوپر ابھی تک وہ باہر تھا اور اس کے بعد ابھی تک کیس چل رہا ہے یہ کیس سول ہوگا تو میں پاکستان جا سکوں گا سعودی ریبے میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے متعلق جو آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی ریبے میں گاڑی چوری کی واردتیں کافی زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہی پہلے نہیں تھی اب بھی کافی زیادہ ہوگی یہ گاڑی لگرہ اگر آپ لاکھ بھی نہیں کر کے جاتے ہیں کھلک پر کھڑی کر کے ایسے چلے جاتے ہیں تو اس کے متعلق بھی ڈیڑھ سو ریال سے غالباً تین سو ریال کا فائن ہے یہ بھی آپ کو کلیر کرتا چلوں میں اپنی گاڑی لاکھ ضرور کیجئے گا ورنہ آپ کو یہ فائن تو اس کے علاقہ سے ہو جائے گا ابھی بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے متعلق مکار مکرمہ بھائی چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا ان چاروں افراد جن میں تین مصری تھے ایک سودانی تھا اور ان کے علاوہ ایک فلسطینی جو بارڈر کراس کرتے ہوئے گرفتار ہوئے وہ بھی شاید انہی کے ساتھ بتایا جا رکھا ہے سترہ گاڑیاں جدہ سے یہ سترہ گاڑیاں چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں سترہ گاڑیاں یہ چار افراد یا پانچ افراد چوری کر چکے تھے آپ اندازہ کیجئے اور اس کے علاوہ اس وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے تین گاڑییں بقاعدہ اس ٹیم بھی برامد ہوئی ہیں تو یہ معنی ہے کہ ہم جب سترہ گاڑییں ابھی تک چوری کی ہیں اچھا گاڑی چوری کرتے تھے اس کے بعد اس کے پرزے وغیرہ کھول دیتے تھے کھول کے مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی ان کا بھائی لیک سلیک تھا وہاں پر سیل کر دیتے تھے تو گاڑی چور تمام تر جو یہاں پر سعودی ریبیا میں مقیم ہیں ان کی تو بھائی شامت آئی ہی ہوئی ہے میں بہت سے نیوز ان کے مطلق پڑھ رہا ہوں اور جو میرے بھائی دوسرے ڈرائیور حضرات ہیں آپ بھی اپنی گاڑی کو بھائی لاک کے بغیر مت چھوڑیے گا فائن تو ہو گائی ورنہ چوری کا بھی خدشہ ہوگا